وہاں پر بھی تامل نادو میں ہے وہاں پر بھی کانگرس سمرتھن سے جو سرکار ہے وہاں پر بھی ہم نے وہاں کی سرکاروں کو تیار کیا کہ وہ بھی ایک ایک لاکھ روپے ان کے ملت ہوئے لوگوں کو وہ سٹیٹ سے دے اگر کانگرس دیریکٹلی جہاں حکومت میں وہاں کر رہی ہے جہاں کولیشن میں وہاں کر رہی ہے تو ہماری آج کی ڈیمانڈ آپ کے مادیم سے ہمارے پردیش جمہو کشمیر چاہے یوٹی کہو زبان سے تو بھی پردیش ہی نکلتا ہے جمہو کشمیر کے لیٹنن گورنر سے ہم سب لوگوں کی طرف سے کانگرس پارٹی کسی یہ ڈیمانڈ ہے جو رحل گاندی جی نے ایک سجاؤ سامنے رکھا ہے اس سجاؤ پر جمہو کشمیر کی ایڈمیسٹریشن کو بھی عمل کرنا چاہیے اب چونکہ یہاں ہماری سرکار نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک لاکھ روپے ہم دیں گے تو یہ تو سانجہ سرکار ہے یہ تو گورنر راج ہے یہاں تو نہ کسی پارٹی کا راج ہے تو نہ کسی کا نہیں ہے تو ایسے میں ہماری زوردار ڈیمانڈ ہے کہ جمہو کشمیر میں جن کی کوویڈ نائنٹین کے ذریعے ڈیتھ ہوئی اس کی وجہ ڈیتھ ہوئی ہسپتال میں ہوئی راستے میں ہوئی سٹیٹ سے باہر ہوئی سٹیٹ کے اندر ہوئی گھر میں ہوئی جس کسی کو بھی اس ذات میں آ کر کی ڈیتھ ہوئی ان کے لیے ہماری پرزور ڈیمانڈ ہے کہ ان کو کمپنسیشن ملنا چاہیے اور اس ڈیریکشن میں پردیش کانگرس کمیٹی کی طرف سے ہم بازابتہ ایک میمورینڈم بھی ایک خط بھی اس ڈیمانڈ کو لے کر ال جی صاحب منوش سنہ صاحب کو لکھ بھی رہے ہیں آج ہی لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ پورا دیش میں آج اور کل تمام پردیشوں میں اس طرح کی ڈیمانڈ کانگرس پارٹی کی طرف سے ہے کیونکہ ہم نے پہلے اس میں آفر جو کیا جو رہول گاندی جی نے اس میں جو سجاو دیا کانگرس پارٹی کے سرکاروں نے اور کانگرس پارٹی کے کولیشن والے سٹیٹوں میں ہم لوگوں نے فیصلہ کر دیا اور مرکزی سرکار کو لکھ بھی دیا کہ ہم وہ رہول گاندی جی کے سجاو کے مطابق ایک ایک لاکھ روپے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہے باقی ماندہ تین لاکھ روپے پر کیس سنٹرل گارمنٹ کو دینا چاہے تاکہ ان پریواروں کو تھوڑی ساہیتہ ہو جائے کیا جو رہول گاندی جی نے اس میں جو سجاو دیا کانگرس پارٹی کے سرکاروں نے اور کانگرس پارٹی کے کولیشن والے سٹیٹوں میں ہم لوگوں نے فیصلہ کر دیا اور مرکزی سرکار کو لکھ بھی دیا کہ ہم وہ رہول گاندی جی کے سجاو کے مطابق ایک ایک لاکھ روپے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہے باقی ماندہ تین لاکھ روپے پر کیس سنٹرل گارمنٹ کو دینا چاہے تاکہ ان پریواروں کو تھوڑی ساہیتہ ہو جائے موسیقی